اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں چاند اللہ عز و جل کی خوبصورت تخلیق ہے جو ہماری دنیا کی بہت ساری ضروریات پوری کرتے ہیں اور اس چاند جیسی خوبصورت چیز کو سمجھنے کے لیے جو کہ زمین کے ادراؤنڈ ایک سیٹلائٹ ہے اور اس کا زمین پر کا خاصہ اثر بھی پڑتا ہے ایک سائنٹس تھا یوجین شوم میکر کے نام کا امریکی تھا نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں پیدا ہوا اور اس نے بہت ریسرچ کی خلاص مطالق چیزوں ہوا یہ مختصرا کہ نائنٹین نائنٹی سیون میں ایک کار حادثے میں اس کی موت ہو گئی یہ اس وقت آسٹریلیا میں تھا لیکن اس کی موت کے بعد ناسا نے کچھ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کی جو لاش تھی اسے کریمیٹ کیا گیا یعنی کہ جلایا گیا جلانے کے بعد یہ کیا گیا کہ اس کی راک کا کچھ حصہ ساری کی ساری لاش نہیں راک کا کچھ حصہ چاند پر بھیجا جائے اور وہاں اسے دفن کیا جائے اس کی تفصیلات کیا ہیں آئیے بتاتا اور یاد رہے کہ یوجین شو میکر جو تھے ان کا شوق ان کا جرون صرف چاند پر تحقیق کرنا نہیں تھا بلکہ چاند پر جانے کا اس کا ایک خواب تھا یہ اس کا بجبن کا خواب تھا جب انسان نے چاند کی طرف جانے کی شروعات کی تو یوجین شو میکر بھی بہت خوش تھا یہ جانتا تھا کہ یہ بھی اس سفر میں شامل ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ یوجین کو ایک بیماری تھی جسے ایڈیسن کی بیماری کہتے ہیں اس بیماری میں انسان کو بخار بھی رہتا ہے اور الجھن بھی رہتی ہے تو اس کی وجہ سے یوجین وز نوٹ فٹ کہ وہ چاند پر جاس گئے تو یوجین کی جب موت واقع ہوئی اور اس کے بعد امریکی ماہر فلکیات یوجین کی خدمات کو ایک زبردست پذیرائی بھی ملی تھی اور امریکی فلکیات یوجین کی خدمات کو مدد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو چاند پر بھیجا جائے کیونکہ یہ آدمی ہمیشہ سے چاند پر جانے کا خواہش مند تھا لیکن جا نہیں سکتا تو ایک کمپنی اس زمن میں سامنے آئی جو اس چیز میں ان کی بڑی تحقیق تھی کہ لاشوں کو خلا میں کیسے بھیجا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ آج بھی خواہش مند ہیں کہ ان کی لاشوں کو خلا میں بکھیر دیا جائے اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کبھی تفصیل کے ساتھ لیکن بہرحال یوجین کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس پر ذرا سی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ یوجین کے ساتھ یہ تمام معاملہ کس کمپنی نے کیا تو ایک کمپنی تھی سیلیسٹس کے نام کی یہ پہلی کمپنی تھی جس نے سکسیسفلی یہ آپ سمجھیں میموریل سپیس فلائٹ کی تھی اور اپریل نائنٹین نائنٹی سیون میں کینری آئیلنڈ سے یہ معاملہ پیش آیا تو یہ جو شو میکر صاحب تھے یوجین شو میکر ان کے ایک قریبی ساتھی تھے کولیگ تھی کیرولین پورکو انہوں نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ یہ سنیٹس تو رہا نہیں اور یہ ساری زندگی ایک ایسٹرونوٹ کی طرح کچھ وقت خلا میں گزارنا چاہتا تھا لیکن یہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تھا اسی لیے اس نے اس آئیڈیا کو آگے پچھ کیا کہ شو میکر کی اگر آشز ہم بھیج سکیں تو یہ بڑا ہی سمجھ لیں کہ اس کے اوپر ایک احسان ہوگا تو انہوں نے سلیسٹس کو کول کیا تو چونکہ ناسا اس کام میں نہیں تھی اسی لیے سلیسٹس کو اس زمن میں اپروچ کیا گیا تو بہرحال شیفر جو اس میں کانٹیکٹ پرسن ہیں انہوں نے کہا کہ بھئی ہم صرف کیپسول کی کاؤسٹ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس کیپسول میں جس میں اس کی ایشز رکھ کر بھیجی جائیں گی تو آ جائیں اب جنوری سکسٹھ نائنٹین نائنٹی ایٹھ میں کہ ناسا کا لونر پروسپیکٹر جو تھا اور ساتھی ساتھ اس کے ساتھ ایک آنس شو میکر کی ایشز یعنی راک بھی موجود تھی تو اب اس طرح جو ہے یہ ایشز جو ہے ایک پالی کاربونیٹ کیپسول میں جو سلیسٹس نے پروائیٹ کی تھی اس کے اندر اسے رکھا گیا براس کے فائل میں سے ریپ کیا گیا اور اس کے اوپر لیزر سے اس کا نام لکھا گیا اور اس کی تاریخ انتقال وہ بھی اس کے اوپر لکھی گئی اور بہرحال یہ چل پڑا اپنی منزل کی طرف اور جولائی تھرٹی فرس نائنٹین نائنٹی نائن کو یہ مشن انڈ ہوا جب ناسا نے اس کرافٹ کو کریش کیا اور اس طرح جو ہے شو میکر کو وہاں پر بیری کر دیا گیا تو اس طرح شو میکر جو ہے وہ پہلا شخص ٹھہرا جسے جس کی راکھ کو آپ سمجھ لیں ایک کیپسول میں رکھ کر چاند کی سرزمین میں دفن کیا گیا اب ساتھی ساتھ اور دی پیریڈ اف ٹائم بہت ساری کمپنیز میدان میں اتر آئیں کہ اگر آپ اپنے پیاروں کی راکھ کو فضاء میں سپیس میں بکھیرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کانٹیکٹ کریں اور اس طرح جو ہے اور بہت ساری کمپنیاں بھی اس میں آئیں تو بہرحال سلیسٹس جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کوئی پچاس کے قریب لوگوں کی ایشز کو خلا میں بھیج کر سپریٹ کرنے کے لیے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے بہرحال اسی ہماری آج کی جو ہے درس کا یا مقصد نہیں ہے آج آپ کو صرف یہی بتانا مقصود تھا کہ ایک ایشا ایسا شخص بھی دنیا میں موجود رہا ہے یوجین شو میکر کے نام سے ایک سائنٹس تھا جس کی قبر زمین پر نہیں ہے بلکہ اس قبر چاند پر ہے بلکہ قبر گلیتاً چاند پر تو نہیں ہے کیونکہ اب آپ دیکھیں جب کسی کو راک کیا جاتا ہے تو اب ایک آونس کی تو ایشز ہوتی نہیں اس کی ایک آونس سے زیادہ کی آشز ہوتی ہیں تو بہرحال اس کی آشز میں سے ایک آونس جو ہے وہ چاند میں ہے اور باقی اللہ جانے کہاں رکھا ہے انہوں نے اینیوے اب وہ ایک اور بحث ہے اس بحث کو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ پھر قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا یاد رکھیں کہ ایک حدیث مبارکہ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے پہلے بیان کی تھی کہ ایک شخص تھا وہ اپنے گناہوں پر بڑا نادم تھا اور اس نے کہا یہ بہت پرانی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں ہمیں بتائے تو پچھلی امتوں میں ایک شخص گزرا تھا وہ بڑا ڈرا اور اس نے اپنے بیچوں سے کہا کہ میں بہت ڈرتا ہوں میں بڑا گناہگار تھا پتہ نہیں میرے ساتھ ہوگا کیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر اس کے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا جائے تو اس پر عذاب نہیں ہوگا وہ اس کی کم عقلی تھی اب ہم جانتے ہیں کہ عذاب کے لیے راکھ کا ہونا یا نہ ہونا شرط نہیں ہے بہرحال تو اس نے اپنے بیچوں سے یہ کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ کو فضاؤں میں بکھیر دینا اور پانیوں میں بہا دینا تو عادی تو فضاؤں میں بکھیر دینا اور عادی پانی میں بہا دینا تو اللہ عزوجل نے اس کی زمین کو حکم دیا کہ پانی کو حکم دیا کہ اس کی راکھ کو جمع کرو تو اس کی راکھ کو جمع کر کے اسے ایک تخلیق کر کے کھڑا کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تُو نے ایسا کیوں کیا تھا حالانکہ اللہ عزوجل جو ہے کو سب جانتا ہے تو بہرحال اس سے کہا کہ باریز اللہ تیرے خوف سے کہ کہیں مجھے عذاب نہ ہو تو اللہ عزوجل نے اسے معاف فرما دیا یعنی اس حدیث مبارکہ سے درجہ صحیح کی روایت ہے آپ کو بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ یہ راک کہیں پر بھی ہو کسی فارم میں بھی ہو برزخ کا عذاب یا برزخ کا ثواب اس راک کے ہونے یا نہ ہونے پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے انسان جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کی قبر ہے کسی حالت میں ہو چاہے وہ پانیوں کی تہوں میں ہو کہ وہ راک کی فارم میں ہو چاہے وہ قبر میں موجود ہو کسی فارم میں ہو وہ اب برزخ کی زندگی شروع ہو گئی ہے اس کا تعلق ابھی ظاہر سے نہیں ہے جس ظاہر کو آپ دنیا کہتے ہیں ہم برزخ کو بھی دنیا پہ محمول کر کے سمجھتے ہیں کہ ویسی ہی کوئی جگہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فیزیکل فارم میں موجود ہوگی تو اس پر ہی معاملہ ہوگا ایسی بات نہیں ہے اب آپ فیرون کی لاش کو فیرون کی لاش کو نکال کر کے آپ لے آئے ہیں اور آپ نے اس کو میوزیم میں سجا کے رکھ دیا ہے تو کیا اس پر عذاب بند ہو گیا ہرگز نہیں پر آپ اس سے ناشنا ہے آپ کو اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے بارال اس پر پھر انشاءاللہ پھر کبھی اور تفصیل سے بات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سایسات قدری